شباہ گزرتی وہ تو حیران اور مستر ہو جاتا تو اس طرح مطلب ان پر ایک جذب کیسی ان پر کیفیت تاریخ ہوئی اور اب سب کے سب لگے چلارے چیخ و پکار انہوں نے مچا دی اور اس قدر حیجان گڑا ان کے اندر ان سب نے کپڑے اپنے پھارنے شروع کر دیا اور امامہ بھی سر سے اتار دیا اور ننگے سر ہو گئے اور پھر اسی درہا روتے ہوئے سلاتے ہوئے تلکتے ہوئے سب کے سب میرے آقا میرے مرشد غفظ عظم کے قدموں میں گئے اب یہ کہ جو مطلب اپنے آپ کو بھول کر دیں وجد میں آکر چلائے چیخے اگر یہاں کوئی دور سے یہ رسول اللہ کہہ دیتا ہے یا کوئی کسی کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو بعض لوگ مطلب اس پر ہستے ہیں بعض ایسے آتے ہیں مطلب جو تنقید کرتے ہیں ان کو مطلب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے نہ کسی کے رخت پہ تنذ کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دیں یہ مزاد یہ عشق رسول ہے جو مطلب انہیں کہ نقلی طور پر اس طرح حرکتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے اور ریاکاری اس کی نیت ہے وہ گناہ گار میں اس کی بات نہیں ہوں لیکن جو اپنے آپ پہ نہیں ہے تو کنٹرول نہیں یہ قابو نہیں ہے اب اس کا تو کوئی لاجی دی تو اس پر تنقید کرنا اپنی آخرت کو دعو پر لگانا نہیں ہے تو کیا ہے خیر پھر میرے آقا میرے مرشد عظم ربی اللہ تعالی نے ان سب علماء کو باری باری اپنے سینے پاک سے لگایا اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگاتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب ہے وہ تو اپنے حال میں مزد ہے انہوں نے تو اظہار نہیں کیا لیکن میرے آقا روشن ضمیر ہیں جنوں کی حالات دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ سن تیرا سوال یہ ہے تیرا جواب یہ ہے دوسرے کو پکڑ دیں اس کو سینے سے لگاتے ہیں یہ ایک اصلاح ہو رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ان مولدیوں کو ڈھاٹ کے بھگا دیتے ہیں ان کے بیچے اپنے مریدوں کو لگا دیتے ہیں مار مار کے ان کو بھگا دیں جیسے آج کل تو وہ مہادتا ہی دور ہے کہ اگر ہم کسی سے علج جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو جارہ کر لے گا کہ اس کو ذرا دروازہ تک پہنچا کر رہا ہوں تو وہ نہیں امام ہمارے آقا جو تھے وہ تو مبلغ تھے اور مبلغ ایسا نہیں تھا جس کو دین کا درد ہوتا ہے وہ اپنے مطلب مقابل وہ مطلب یعنے کے دلیل نہیں کرتا بچہ ان کی اصلاح کرتا ہے تو میرے آقا غوطی آزم ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کرامات سے ان کو مطلب مات کیا اور ایک ایک کو دینے سے لگاتے گئے اس کا سوال بتا دے گئے اس کو جواب بھی سناتے گئے تو جب یہ اجتماع ختم ہو گیا تو کسی نے ان علماء سے پوچھا کہ تو لوگوں کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو کیا ہو گیا تھا تو ان علماء نے بتایا کہ ہم جب ان کے اجتماع میں گئے نا تو کیونکہ نیت نظرہ گڑ بڑتی تو ہم جیسے اجتماع میں گئے اور بیٹے ہم سب کچھ بھول گئے تھے اپنا علم سارا ختم ہو گیا ہمارا جو علم تھا وہ سینے سے نکال دیا گیا سلب کر دیا گیا اور جب اس ولیوں کے شہنشاہ نے غوثِ پاک نے ہمیں سینے سے لگایا ہمارا علم سارا لوٹ کر دیا گیا اور جو جو یہ سوال ہمیں بتاتے گئے بچہ ہم نے وہی سوچے تھے کہ جتنے جیسا سوچا تھا بیٹا ہی وہ خواق نے ہمارا بتا دیا اور ایسے ایسے علمی جواب دیئے کہ ہم تو وہ جواب جانتے ہی نہیں ہیں یہ میرے غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ اس طرح مطلب آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے کرامات کے ذریعے حسن اخلاق کے ذریعے آپ نے اخلاق کے ذریعے کو خیل آیا اور اسلام کی سبلی کی بے شمار چور آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور بہتروں کو آپ نے بیلایت کے منصب پر متمکن کر دیا بہت سے نتہرے اور ڈاکو آپ کے ہاتھ پر سائب ہوئے ہیں اور بہت سارے پاسی اور خواجیر اور بے نمازی سنجھے لوگوں سے وہ آپ کے پاس آ کر توبہ کرتے ہیں اور نیک مسلمان بن جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حضیر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میرے والد کا انتقال ہوتا ہے کل رات میں نے اپنے ابباجان کو خواب میں دیکھا تو میرے ابباجان نے مجھ سے کہا کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو سیدنا شیخ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کی خدمت باعظمت میں جا اور ان سے دعا کی درخواست کر کے وہ میرے لئے دعا کریں تو حضور میں آیا ہوں اس وقت سے کہ آپ میرے مرہوم ابباجان کے لئے دعا فرماتے ہیں تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ کیا تیرے والد میرے مزر سے سے گزریں وہ نے جواب دیا جی حضور وہ گزریں آپ خاموش ہوئے وہ نوجوان چلا گیا دوسرے دن بھی راضی ہوا اور حضور آج میں نے اپنے ابباجان کو خواب میں دیکھا تو بڑے خشتے اور سبز لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور مجھے بتایا کہ شیخ عبدالقادی جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب بھی دور کر دیا گیا ہے اور یہ جنت کا سبز لباس بھی پہنا دیا گیا ہے سبز سبزی امامہ کا تاج پہ جانے والوں تنہیں مبارک بکتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے لباسوں میں سے جنت کے لباسوں میں سے سبز لباس بھی ہے تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی یہ سبز امامہ بھی سجائیں گے اور سبز لباس بھی پہنیں گے انشاءاللہ جو خوش نصیب ہیں سب جو سب امامہ کا تاج سجانے والے جو یہاں ماشاءاللہ سب امامہ سجائے ہوئے ہیں اور بیچارے کتنے محروم ایسے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے امامہ ہی سر پہ نہیں پینا اس سنت پہ مطلب بیچارے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو امامہ شریف کے ساج سے محروم نہ کرے سب کو امامہ کا ساج نصیب فرمائے اس کا صاف سن کر میرے مرشد میرے پیو مرشد میرے غوث میں کتنوں خوش نصیب ہوں کہ میرا سلسلہ عالیہ قادریہ اور میں غوثباک کے مطلب ادنا سے ادنا مریض جو آخری مطلب نے سلہ ہے اس میں میرا نام بھی ادھر مریضوں میں الحمدللہ ہم قادری جو غوثباک کے مریض کہلاتے ہیں تو میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا کیا وعدہ ہے میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخبیف کر دوں گا تو جو بغداد شریف کی حاضری دیتے ہیں وہ بھی کتنے خوش نتیب ہیں جب مدرسے میں سے گزرنے کی یہ فضیلت ہے تو خود غوثباک کی بھارگاہ میں حاضری کے کیا فضائل ہے ایک اور مطلب ایمان افرور وقت شیخ ابن عباس رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک روز میں حضور غوثباک کی بھارگاہ میں حاضر تھا کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ہرسیہ کے حضور بابون عزق کے مطمئرے سے جنہیں کہ وہ قبرستان بلا قبرستان میں قبر ہے اس سے مطلب ہونے کے آوازیں آ رہی ہیں کہ عذاب کے آفار ہیں آوازیں آ رہی ہیں تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ صاحب قبر جس پر عذاب کے آفار ہیں اس نے میرے ہاتھ سے خلصہ خلافت پہنا لوگوں نے ارس کیا کہ ہمیں معلوم نہیں آپ نے پوچھا کیا وہ میری مجلس میں کبھی آیا ہے میرے بیان میں میرے وعد میں کبھی مجلس میں یا میرے پاس آخر میں صحبت میں بیٹھا میری مجلس میں وہ کبھی آیا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں آپ نے دریافت کیا کیا اس نے کبھی میرے ساتھ کھانا کھایا لوگوں نے وہی جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں آپ نے پوچھا کیا کبھی میرے پیچے اس نے نماز پڑھی ہے لوگوں نے کہا یہ بھی مادہ ہوگی تو آپ نے کیا سرمایا کہ ایسا کوتائی کرنے والا نقصان میں یعنی بغداد شریف میں رہتے ہوئے نہ کبھی اس نے میری صحبت اختیار کی نہ میرا بیان سنا نہ میرے ساتھ کبھی کھانا کھایا نہ میرے پیچے کبھی نماز بھی پڑھی اتنا مجھ سے وہ دور رہا بغداد میں رہتے ہوئے تو وہ تو مطلب انہیں کہ جس نے اتا کیا وہ تو بڑے نقصان میں رہا اس کے بعد میرے آقا میرے مرشد میرے پیر نے اپنا سر مبارک جھکا دیا جب سر مبارک جھکایا تو آپ پر حیوت اور وقار کے آثار نمائیہ ہوئے اور دل آپ نے سر مبارک جھکایا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی درشتوں نے مجھے بتایا کہ ان کی شخص نے ایک بار آپ کو دیکھا ضرور ہے آپ کی ایک بار زیارت کی ہے اور آپ سے اس کو عقیدت کی ہے اور اس عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت فرما دیا جب آپ پہنچے تو آپ وہ آواز بند ہو جاتی ہے کہ گوستہ کی سیارت ایک مرتبہ کر لی تو مطلب اس کا بیڑا دونوں جہاں ہوں پارلے تو ہمارے گوستہ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یعنی کہ دہر کرامات کے کرامات کا ایک چھاتے مارتا ہوا سمندر تھے اور کرامت دکھانے کا مقصد لوگوں کو حیران کرنا یا پریشان کرنا یا حیرت میں ڈالنا نہیں ہوتا بلکہ دین کی تبلیغ کرنا مقصود ہوتا ہے جسے موجیدہ انبیاء مسلم سے صادی ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو ہیں تو ان کی طرح مائن ہو اور اللہ کے سچے دین تو قبول کر دیں تو اسی طرح اولیاء اکرام کا کرامات دکھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو ہیں ان کے مطلب انہیں قریب آئیں اور ان سے مطلب انہیں دین کی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ بینیاء ہے وہ بغیر کسی نبی کے کسی ولی کے بھی دین لوگوں تک کھونٹا سکتا ہے لیکن باراً اس نے یہ یعنی کہ سلسلہ رکھا ہے یہ اس کی مشیعت ہے اس کی مرضی ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جس طرح اس کو پسند آتا ہے وہ کرتا ہے تو باراً میرے محترم اس طرح بھائیو میرے مرشد میرے غوث پار پیرانے پین پین دستگیر روشن زمین خود میں ربانی محبوب سرحانی پیرے لازانی قندیلے نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی خودے سرور ربانی یہ مطلب بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے صاحب ملایت تھے صاحب کرامت سے اور صاحب تاج السلطنت سے آپ نے بغداد مولدہ میں برسر ممبر یہ اعلان کیا تھا قدمی ہاں دی علی رقبت کن لے ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اولیاء کی گردنوں پر ہے تو جتنے اولیاء اکرام اس اجتماع میں حاضر تھے سب نے باری باری آپ کا قدم لیا اور اپنی گردن پر رکھا تھا حضور سیدنا خاجہ غریب نواز مہین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ خوراستان کے پہاڑوں میں اس وقت عبادت کر رہے تھے تو وہاں بھی رلے ہوتا تھا کہ اس وقت کا بیان خوراستان نہیں ہے تو خوراستان کے پہاڑ کے اُس غار میں بھی یہ اشارت سنا جب غریب نواز نے تو بڑی عصیدت سے سر جھکا دیا اور عرض کرنے لگے بل علا عینی و علا راسی نہ صرف گردن پر بلکہ علا عینی میری آنکھوں پر علا راسی میری میرے سر پر تو اس طرح مطلب ہے کہ حریب نواز نے بھی آپ کا سرح جو ولی قبل سے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عذاب رکھتے ہیں دل میں میرے آنکھوں ایک اور ایمان اپنے واقعات سناؤں آپ کے استاذ محترم حضرت شیخ حماد ربی اللہ بڑے بائے بہت زبردست ایک بار حضور تیزن غوث عظم ربی اللہ اپنے مردین کے ساتھ قبل سان تے گزرے جہاں شیخ حماد کا مزار سا وہاں آپ سے وہ پھیر گئے اور دیر تک کھڑے رہے یہاں تک سورج کافی نکلا اور دھوپ بڑی تیز ہوگئے بہت ایمان افروم وقت ہے آپ کا ایمان تبا ہوگئے لوگ آپ کے پندرہ شابان المعظم چار سو نینانوے سن ہجری کا دن تھا اور روز جمعہ تھا ہم جمعہ کی نماز ہمارے جمعہ کی نماز کے لئے جا رہے سردیوں کی سخت سردیوں کا موسم تھا تو محترم نے مجھے نہر میں دھکا دے لیا نہر سے گزرے اور دھکا دے لیا اب میں پانی میں گر گیا ہاتھ میں کتابیں بھی دیں کتاب والا ہاتھ تو میں نے جمعہ کے غسل کی نیت کر لی جب میں گر گیا جمعہ کے غسل کی نیت کر لی دکیا مار کر کے میں نکل آیا تو ہمارے ہستاد جی اور جتنے ساتھی تھے وہ سب جا چکے تھے اور میرا صوف کا موٹا سالحباس تھا وہ ست پانی میں پھیک دیا اب اس کو میں جوت نہیں چھوڑا اور اسی کو پہنا اور بہت سردی سے کب کب پاس آگوا میں گیا تو ساتھی ہی تھے وہ ہسنے لگے مزاج کرنے لگے تو شیخ حمان رضی اللہ قرآن نے فرما کہ میں نے حبدالقادر کے امتحان کے طور کو نیر میں ڈالا تھا امتحان کے لئے اور نہیں ہوگی میں نے دیکھی عراق کی ساتھ سخت سردی عراق کی میں نے بارال زندگی میں سردی نہیں دیکھ حالان کہ رجم شریف کا مہینہ تھا اکبر میں گیا تھا زہر کا وضو ہم نے موسل میں کیا تھا وہ بھی یادگار وضو تھا کھندا پانی کہ موپر پانی ڈالتے کہ وہ واقعہ ہوا تھا میں نے اپنے استاذ شیخ حمد رضی اللہ تعالی کو قبر میں دیکھا کہ ان پر دیرے اور جوار سے مرستہ لباس ہے سر پر یا خود کا تاج ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں کہ یہ سب یعنی جنت کی نعمت ہیں سو نا مرد پر اس ہرام جنت میں سو نا ملے گا اور ریشم بھی ملے گا مرد یہاں پریس کر دیجئے وہاں ملے گا یہاں جو سونے کے لوکیٹ اور زنجیریں پہنتے سونے کے انگوٹیاں چڑھا لیتے مرد تو ان بھائی کو سوچنا چاہیئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ترمی تی شریف جدید ہے کہ جو مرد سونے کا زیور اپنے جسم پہنے گا مرنے کے بعد آگ بنا دیا جائے تو ابھی یہ سونے کی زنجیریں اتار دو بنکہ امیتشن زنجیریں بھی نہیں پہن سکتا صرف چاندی کی انگوٹی وہ بھی ایک مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹی جائز ہے وہ بھی چاندی کی انگوٹی جس کا وزن ساڑھے چار ماشے سے کم ہو پورے بھی نہ ساڑھے چار ماشے سے کم ہونا ضروری سوا چار ماشے چار ہو تین وہ دھائی وہ ساڑھے چار ماشے کم وزن چاندی اس میں ایک نگ ہونا چاہی نگ کا بغیر نگ کی بھی نہ ہو ایک نگ ہونا چاہیے تو صرف یہ ہنگوٹی پہن سکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی ذات کی نہیں پہن سکتے چاندی کی بھی ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتے آپ بولیں کہ دو دو ماشے کی دو بنا لی چار تیار تیار دو نہیں چلے چاندی کا چلہ بھی چلے 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 لوگ پہن پوچھ مدینے سے آیا تو بھائیس کے پہننے کا حکم بھی مدینے سے آیا ہے مدینے والے نے پہننے کی اجازت بھی دی یا نہیں یہ تو پوچھو ہم حج کے سفینے میں سی نا حج کے سفینے میں تو سفینے میں رنگین ٹی وی بھی اٹھا ہے مدینے سے ٹی وی آیا اس میں دراما دیکھنا چاہیے ماز اللہ ایسا نہیں ہے نا تو وہاں کا کہہ کر پہنن یہ زیادہ جرم ہوا کہ ان کا حکم اس قدر ڈھکرا رہے ہو کہ وہاں پہننے تو وہاں بلکل ہی سونا ملے گا ہی ملے گا ملے گا مرد تو وہ سونے کے کنکن بھی ہاتھ میں پہنے ہوئے سونے کے پاپوش سے سونے کے سے مستاذ محترم حضرت سیدنا احمد رضی اللہ تعالی دیکھیں وہ سیدہ ہاتھ جو صاحب نا وہ ہلا نہیں سکتے دیکھ احمد کا سیدہ شل تھا وہ مفلوس تھا تو میں نے پوچھا موسیق نے پوچھا کہ یا استاذی یہ آپ کا ہاتھ مبارک تُو مفلوس ہے یہ حصہ کی ہے تو پھر آپ نے فرما یا کہ اس دن میں نے تم کو جو اس ہاتھ سے دھکا دیا دا نیر میں تو وہ قبر میں پہنچ پتا چلا اور ہاتھ میرا شل ہمیں عبدالقادر تو ماف کر دے مجھے تو ماف کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو پھر یہ ہاتھ میرا چل پڑے گا جنان کہ غوث فاغ رضی اللہ تعالی نے خمائی کہ میرے دیر تک جو کھڑا تھا نا اپنے استاذ کی شفارش کر رہا اور ان کے لئے دعا کر رہا تھا بالاخر عزی تعالی نے میری دعا قبول کرنی اور میرے استاذ کا ہاتھ چیز ہو گیا اور انہوں نے مجھے سیدھے ہاتھ سے مصافحہ بھی کرنی اور جب میں دعا کر رہا تھا اس وقت پچ ہزار اولیاء اکرام اپنی اپنی قبروں میں میری دعا پر آمین کہہ رہے دعا اتنا زبردہ سے اجتماع ہو گیا کسی کو پتا بھی نہیں آمین اب یہ قصہ جب لوگوں کو پتا چرا تو یہ بات تو پھیل نہیں اور ایک حماد حسائے کے ولی بہت بڑے ولی تھے اور بہت استاذ بھی تھے لیکن یہ ضروری نہیں کہ لیکن وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے بات کرامت ملی تھے اب یہ بات بھیلتے بھیلتے شیخ حماد کے مریدوں تک پہنچی اب مریدوں کو دراغ ناغوات سنرا کہ یہ تو اپنے بیر صاحب کے بارے میں اسی دی لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں رہے باتیں اور غصباک کے باتیں کیا سارا معاملہ سنا چین کافی لوگ جو مرید وہ غصباک کے آسانے پر مہنج گئے تاکہ غصباک سے مطلب انگیر اس واقعے کو ذریافت کریں اتنے میں جب یہ پہنچے تو ان سب پر حیبت داری ہوگئے آپ کسی کی جورت نہیں گئے گوسم کو پوچھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو پھر آپ میں مشورہ ہوا اور دو بزرگوں کو انہوں نے اپنا مطلب انہ کے نمائندہ چھنا کہ یہ جو دو بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایو بن یوسف حمدان رضی اللہ اور شیخ ابو محمد عبد الرحمن پر دی ان دونوں مطلب کے مطلب انہوں نے اپنا نمائندہ چھنا کہ ان دونوں کو متحصید سپورد کرتے ہیں اور ان کو جا کر بولیں گے ان کو جا کر بولیں گے دونوں مطلب مطلب بزرگ اور صاحب ایک کشک کر ہم مطلب ان دونوں کو اپن جا کر بولتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی تحقیق کر دیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ اب ان نے پلننگ کی اور بولا کہ ہم ان کو جا کر بولیں گے آٹھ دن میں آپ کو یہ تحسیق کر دے دیں ہمارے کچھ بسلہ ہوا یہ اب وہ گھبرا گے سب بیٹھے رہے گے اتنے میں شیخ یوسف لنگے باؤں توڑتے ہوئے بے تابانا میرے مرشد کے آستانے کی طرف بڑھے چلے آرہے اور آستانے میں دخل ہوئے اور سلام رسکیہ اور کہنے لگے کہ بڑا عجیب واقعہ ہوگیا ابھی ابھی میں اپنے گھر میں تھا کہ میں نے اپنے پیرو مرشد شیخ حماد ربی اللہ کی زیارت کی اور شیخ حماد نے مجھے حکم دیا کہ ابھی ابھی جاؤ شیخ عبدال قادر جیلانی کے مدرسے میں اور بہا مشایخ وغیرہ جمع ان سے کہہ دو کہ سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی نے جو کچھ خبر دی ہے وہ سب سچ تو میں یہ بتانے آئے ابھی وہ اپنی بات ختم کرنے بھی نہ پائے تھے کہ شیخ عبدال رحمان بھی دوڑتے ہوئے آگے اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ ابھی ابھی مجھے اپنے شیخ حضرت میرے متعلق وہ سچ کہا اب وہ سارے محبین جن کو نمائندہ بنایا بیٹھے بیٹھے بنایا نمائندہ وہ نمائندہ خدا اگر پہنچ گئے اور انہوں نے مطلب غوطفاد کی اس مطلب انہ کے بات کی تصدیق کر دی اس پر شیخ حمد رضی اللہ قران کے جتنے محبین تھے وہ تب نظم ہوئے اور تب نے میرے مرشد غوطفاد سے معافی طلب کی تو اس طرح میرے پیارے سائی بھائیو الحمد اللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے شیخ ہمارے پیر یہ سیدنا غوطف آدم ہے وضی اللہ اور یہ اتنے پورپل پیر ہیں اتنے ایک مریض خواب میں ستر مرتبہ ستر مرتبہ غسل کی حاجت ہو گئی اور ہر بار خواب میں ایک نئی عورت اس کو نظر آتی اور اس کو مطلب لگے غسل پر ہوتا بازوں کو جانتا بازوں کو جانتا بھی نہیں اس کا اب الگ صبح وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پریچان ہو کر حاضر ہوا تاکہ رات کا واقعہ سنائے اور کچھ علاج کلب کرے تو وہ تو روشن ضمیر ہونے بتانے کی ضرور کیا جیسے اپنے مرید کو دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے کہ رات کے واقعے سے گبراؤ مت اس دیکھ گبراؤ مت میں نے آج رات لوہ محکوس کی طرف جب دیکھا تو تمہارے نام کے ساتھ پھلا پھلا عورت کے ساتھ زینہ کرنا لکھا تھا تو میں نے اللہ طوارہ کے وطالہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرے مرید کی تخدیر سے گناہ کو بدل دے اور اس کو عہبوں سے بچا دے چنانچہ جو جنا تو بیداری میں کرنے والا سخت سخت اور کو تیرے ساتھ خواب میں کر دیئے گئے اور اس طرح مطلب تون گناہ سے بچ گیا خواب میں جو کچھ بات اس سے گناہ نہیں ہوتا تو وہ خواب سے بدل دیئے تو ہمارے مرشد ہمارے غوف جتنے الحمدلللہ اور پھلتے مجھے حد نگاہ تک وسی نام اعمال کیا گیا ہے جس پر میرے مریدوں کے نام لکھے گئے اور قیامت تک آنے والے احباد کے مریدوں کے نام درد ہے اور مجھے بشارت دی گئی ہے خوش خبری دی گئی ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں میرے مرید ہیں ان کو بخش دیا گیا ہے میں نے داروغہ جہنم حضرت مالک صلی اللہ سلام سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرے احباب میں سے میرے مریدوں میں سے بھی کوئی ہے دوپنے کا نہیں مجھے اپنے پرورنگار کی قسم کہ میرا ہاتھ اپنے مرید پر ہے اور میں اپنے مرید پر اس طرح سایا ہوا ہوں اس طرح زمین پر آسمان کا سایا مجھے اپنے عددہ جلال اور عزت کی قسم میرا قدم اس وقت جنت میں نہیں جنت کی طرف نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت تمہیں داخل نہ کر دوں مریدوں کو خطرہ نہیں زہر غم سے کہ بیڑے کہیں نہ خدا غوث آزم تیرے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے داد یاغو سے عظم حسیروں کے مشکل کشاغ سے عظم فقیروں کے حاجت روا غو سے عظم سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے گو یاغو سے عظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا منہ جس وقت یاغو سے عظم اگر میں پیا میری دولت نیا بجا غو سے عظم کہ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غو سے عظم تیرا شکر مالا دیا مدنی ما خان پاپا یہ تھال رکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے میں نے دل جو کی نیت کی نیت دل جو دل کبھی بھی خدا مدنی ما خال تیرا شکر مالا دیا مدنی ما خال تیرا شکر مالا دیا مدنی ما خال یقین المقادر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحال جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحال تو آبِ نمازی ہے دیتا نمازی تو آبِ نمازی ہے دیتا نمازی تو آبِ نمازی ہے دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحال خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحال قیامت تلکیہ رہے تیرے عطار کامدنی ماحال رہے تیرے عطار کامدنی ماحال شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ رحمت کی نظر رکھنا